اسلام علیکم آپ لیکن کس کے لئے نظر آرہی ہے؟ نظر آرہی ہے اوکے 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 تینک یو چلیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پہلے پانچ سات منٹ میں کہ اس ویک میں کیا کچھ کس کس نے کیا؟ ٹھیک ہے؟ اور کیا کیا کچھ ہونا چاہیئے تھا؟ نام اعمال دکھایا رہا ہے جی نام اعمال دکھایا جائے گا بہت یہ ہے کہ میرا خیال ہے میرا خیال ہے اس مرتبہ کافی اچھا کام کی ہے جس جس نے بھی کی ہے اور وہ تھوڑا کہتے ہیں نا پروفیشنلزم شو ہوا ہے اس مرتبہ کے کام میں کم ہوا ہے بہت اچھا کام کیا آپ لوگوں نے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی وہ شیئر کرنے والا ہوں پھر ہم اس سے نیکسٹ بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو سکرین نظر آ رہی ہے؟ جی سر تو سب سے پہلے ہم زیرو لیول سے سٹارٹ کریں گے جو بہت پرانی ہماری ایک اسائنمنٹ تھی وہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور وہ تھی ہماری بیک گراؤنڈ کی ٹھیک ہے؟ تو بیک گراؤنڈس کا جو پوسچر میں اچھا آپ کو آج یہ تھوڑا سب کو چینج نظر آ رہا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ لیپ ٹاپ ڈیفرینٹ ہے ٹھیک ہے؟ میں نے لیپ ٹاپ چینج کر لی ہے مطلب یہ ٹیسرا لیپ ٹاپ ہے تو بس عجیب سانی فیل کرنا بس ایسی ہی ہے خیر تو بیک گراؤنڈ کی جو ہماری ایک اسائنمنٹ تھی کافی کافی پرانی ہے اس میں جو میں نے فائنڈ کیا ہے ایک ایک نیم ہے اس کے پر کچھ نہیں ہے جس فون نمبر لکھا ہوا ہے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کا فون نمبر یہاں لکھا جائے ٹھیک ہے؟ تو فون نمبر ہے کینڈلی آپ یہ انہوں نے کام اچھا کی ہے تین چار انہوں نے اسائنمنٹ بنائی ہے بٹ نیم کا نہیں پتا کیا نیم ان کا نام میں پوچھ پائے ہوں اس کے لیے ہم ریلی سوری بٹ یہ کہ انہوں نے کام اچھا کی ہے بیک گراؤنڈ بنائے ہیں اور اس کے بعد شیبہ فاطمہ نے بہت اچھے بیک گراؤنڈ بنائے تھے یہ پچھلے جو لائف سیشن ہے اس سے آن ورڈ جتنا بھی کام ہوا اس کی میں یہ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹھیک ہے؟ خالد حسن نے بہت بہترین کام کیا ہے اور نیدہ غلام محمد مجھے لگتا ہے کہ یہ بندی کرییٹیوٹی لے کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں بہت اچھا کام کرتی ہیں نیدہ غلام محمد اگر سن رہی ہیں تو you are good at your working اور دوسرا یہ ہے کہ میر صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں summer یہ میرا خیال ایک چھوٹا سا بچہ ہے یا بچی انایا میرا خیال ہے اس کا نام ہے یہ بھی کافی بہتر کام کرتی ہے اور عمران ظہور یہ کافی کنسسٹنٹ ہیں اپنی working میں آسیا امیر کا تو جسے کہتے ہیں کچھ نہ کہنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی ایک دو ایک دو assignment یہ بنا رہی ہوتی ہیں ساجدہ جبران نے بنایا تھا background کافی اچھا تھا بٹ اس کے بعد یہ غائب ہیں کافی دنوں سے اور زوبیا قریشی ابھی آکے active ہوئی ہیں کوئی پچھلے چار پانچ دن سے بہت یہ ہے کہ ان کا کام کافی اچھا ہے تو یہ تو کافی پرانی ہماری assignment تھی تو ہم اس کو ابھی یہیں رکھتے ہیں اب آتے ہیں ہم لوگ اس سے next ایک جو ہم نے کام کیا تھا وہ تھا twinning کا ٹھیک ہے اور twinning کے حوالے سے بات کی جائے تو جو ٹویننگ میں جو سب سے میرا خیال ہے بیٹر کام مجھے لگا ہے آج تک کا جو وینر میں نے فیل کیا ہے وہ ہے ساجدہ جبران انہوں نے ایک کیٹو اور سکائی کو لے کر ایک بنائی تھی ویڈیو جو کہ کافی بیٹر تھی اس میں کیٹ بنائی تھی اور وہ اپنی جو ٹیل ہے وہ تھوڑا سا ادھا ادھا ٹویننگ کر رہی تھی اس کی جو ٹیل ہے ٹھیک ہے اور سکائی کے اوپر انہوں نے کچھ چاند ستارے دکھائے تھے کچھ وینڈو دکھائے تھے کافی اچھا یہ انہوں نے بنایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یہ تو تھا ایکسیلنٹ ورک ایک کام ایک ہی مطلب انہوں نے اسائنمنٹ بنائی ہے بڑھ کافی بہتر بنائی ہے اب آتے ہیں ہم کنسسٹنٹ لوگوں کی طرف اور ان کنسسٹنٹ لوگوں میں اگر بات کی جائے تو ابو بکر ٹاپ آف دا لسٹ ہے کیونکہ انہوں نے تین اسائنمنٹس بنائی ہے ٹویننگ کے ریلیٹیڈ کمال ہے ابو بکر you are good اگر اس کے بعد یہ کوئی کلر بھائی صاحب ہیں انہوں نے ایک اسائنمنٹ بنائی ہے اس کے بعد یہ بھی گائب ہیں اور آسیا میر نے جی 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 آہ یہ ابو بکر بات کر رہے ہیں آپ جی جی آچھا آچھا آپ کی تین اسائنمنٹس آئی ہیں ٹویننگ کے حوالے سے ایک میرا خیال ہیں اس میں آپ نے ہ آہ شیپ ٹویننگ بنائی تھی یہ دوسرے میں آپ نے موشن ٹویننگ اور کلاجسک ٹویننگ میرا خیالے ہی بنائی میں میں اس کو ریز کر رہوں یا میں اس van سوری سوری we industry خاش کر رہوں او کے اس کے بعد ہے آسیا میر میں اگن کہہ رہا ہوں یہ کام بہت بہت ہی فائن کرتی انہوں نے بنائی آہ تو ننگ دو ٹویننز بنای ہیں انہوں نے آپ کو اس میں باوفی قراص رکھون ہو رہا ہستا ایک اسائنمنٹ ایسی تھی اس میں تینوں ٹویننگ انہوں نے یوز کی ہوئی تھی تو اس لحاظ سے دو اسائنمنٹس نہیں ٹویننگ کے حوالے سے بٹ کام انہوں نے تینوں ٹویننگ کو لے کر کی ہے اس کے بعد ہے عمران زہور انہوں نے بھی دو ٹویننگ پر کام کیا تھا جس میں موشن ٹوین بھی تھا اور وہ کلاسک ٹوین بھی تھا عزمہ کاشف نے تین اسائنمنٹس بنائی ہیں یہ ہیں وہ کنسسٹنٹ لوگ جو لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ کچھ کام کرنے والے ہیں اس کے بعد نیدہ غلام محمد نے ایک مون بنایا تھا جو کہ ایک سائیڈ سے اس کے اوپر کلاسک ٹویننگ لگائی ہوئی تھی اور ایک اس کے نیچے آئی تھنگ کا وولف بنایا تھا میرا خیال ایسا کچھ تھا یہ بھی کافی کافی بیٹر تھی اس کے بعد شیبہ فاتمہ اگین سے یہ کنسسٹنٹ ہے آسیا میر کی طرح آیاز نے بھی ایک بوٹ بنائی تھی جو پانی کے اوپر بہت فائن لگ رہی تھی بہت مزا آ رہا تھا دیکھتے ہو اس کے نا اور ایک بچہ ہے آئی تھنگ ساد نام ہے اس کا مجھے اگزیکلی اس کا نام نہیں یاد بٹ فاتمہ آن لائن قرآن کے نام سے وہ یہاں پہ ایڈیڈ ہے تو انہوں نے ایک ایک بلب بنائیا تھا میں نہیں سمجھ پایا کہ انہوں نے کیا وہ چیز بنائی تھی بٹ بلب ٹائپ کچھ بنایا تھا بٹ اچھا تھا اس کے اندر میں نے دیکھا ٹویننگ اپلائی ہوئی تھی اور وہ جو ٹویننگ تھی وہ تھی کلاسک ٹویننگ اچھی تھی ویسے وہ اور شمائلہ کمر نے دو آسائنمنٹس بنائی تھی ٹویننگ کے حوالے سے جو کہ کافی بیٹر تھی یہ تو ہو گیا یہ والا کام جو کہ کافی کافی پرانا ہمارا کام ہے جو کہ آئی تھنگ دس دن پرانا کام ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں نیو کام کی طرف جو کہ مجھے کافی امپریسیو لگا ہے اور وہ تھا وائٹ بورڈ اینیمیشن ٹھیک ہے ہماری جو ویڈیو وائٹ بورڈ اینیمیشن کے حوالے سے تھی اس کو کچھ لوگوں نے بہت ہی سیریس لیا ہے اس میں جو میں جو وینر اناؤنس کرنا چاہوں گا اس میں ہے نیدہ غلام محمد ٹھیک ہے یہ وینر ہے انہوں نے کچھ آؤٹ آوٹ آو باکس کیا اور وہ یہ تھا کہ ایک پیغام بھی تھا اس میں وہ یہ تھا کہ ری سائیکلنگ کے بارے میں انہوں نے ایک چھوٹی سی اینیمیشن بنائی تھی وائٹ بورڈ اینیمیشن اس کے بعد آسیا میر نے بنائی تھی دو اینیمیشن بنائی ہیں اگین میں کہہ رہا ہوں یہ بندی جانا مجھے لگتا ہے بہت ہی سیریس اینیمیشن بلے کر اور زوبیا قریشی نے بنائی تھی شبا فاتمہ اگین ابو بکر آپ ہی ہو یار ہیں اس کے برانہ جنید نے بنائی تھی بائکس کے حوالے سے کیونکہ انہوں نے بتایا ہوا کہ ان کا بزنس ہے بائکس کے حوالے سے تو میرا خیال ہے یہ اپنے بزنس کو اس سے بہت اچھا پرموٹ کر سکتے ہیں آنے والے دور میں اگر اسی طرح کام کرتے ہیں تو یہ تو ہو گیا وائٹ بورڈ اینیمیشن کے حوالے سے کسی کو یہاں تک اگر کوئی کنفیوزن ہے تو اپنے کوسچن لکھ لیں ہم ابھی جائیں گے اینیمیٹ سوفٹویر پہ پھر ہم وہاں پہ لائیو کچھ باتیں کریں گے جو جو آپ کو کنفیوزن ہوں گی ٹھیک ہے ابھی کچھ اور دیکھ لیتے ہیں اچھا ایک اور چیز جو آپ کو تو اگر آپ فریشلی سیکھ کر کسی کو یہ اینیمیٹیڈ ایڈز بنا کے دیکھتے ہیں دیتے ہیں نا تو یہ کافی بیٹر آپ کے لئے کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو کافی لوگوں نے ایفرٹس کی ہیں وہ میر صاحب انہوں نے کہا میں برگر کھانے گیا تھا تو وہاں سے یہ آئیڈیا آیا اور میں نے برگر کے بارے میں یہ بنا دیا گود تھا ویسے اچھا تھا اس کے بعد اگین سے ساد نام ہے اس بچے کا اس نے بھی ایک بنائی تھی چھوٹی سی اینیمیشن تھی کیمرے کو لے کر جیسے میں نے بنائی تھی اس کے والے سنے بنائی تھی آیاز نے کچھ آؤٹ آو باکس کیا اور انہوں نے کپ کی اینیمیٹیڈ ایڈ بنائی تھی عمران زہور نے کافی اچھا کیا شپا فاطمہ اگین جو ہے ابوبکر اور مجاہدہ ملک نے ابھی ریسنٹلی سینڈ کی تھی کافی یہ کنفیوز بھی تھی اس میں کیونکہ میرا خیال ہے کچھ یہ بیزی رہتی ہیں فریلانسنگ میں تو کم ٹائم ملتا ہے ان کو یہ چیزیں پرفارم کرنے کا بٹ اچھا انہوں نے بنایا تھا اینیمیٹیڈ ایڈ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہ تو ہو گیا اس حوالے سے اب ہم آتے ہیں ماسکنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پھر بلینڈنگ بس یہ اینڈ ہونے والے پھر ہم چلتے ہیں سافٹ ویئر کی طرف ماسکنگ میں ایک باکس میں جو ہم نے ایک سمائلی انکلوز کیا تھا وہ مجھے جو اینیمیشنز ملی ہیں ابو بکر کی مجھے دو اینیمیشنز ملی ہیں ٹھیک ہے اور عمران زہور کی ایک ملی ہے اور شبا فاطمہ کی ایک ملی ہے تو میں اگر اس پورے کے پورے پورے ویکس میں دیکھوں جو پچھلے دو ویک گزرے ہیں اس میں شبا فاطمہ آسی امیر اس کے بعد عمران زہور اور ابو بکر یہ بہت زیادہ کنسسٹنٹ ہے سو میری طرف سے بھئی آپ لوگوں کو دلی مبارک بات ہے کہ آپ کافی اچھا کام کر رہے ہو اور کافی کنسسٹنٹ ہو اور بھی لوگ ہیں بھر میرا خیال ہے ان کے زیادہ ترجہ نا وہ نام نظر آ رہے ہیں ہر اسائنمنٹ کے حوالے سے اب لاسٹ بات کرتے ہیں اور وہ ہے بلینڈنگ کے حوالے سے اور بلینڈنگ کی مجھے ایک ہی ابھی ملی ہے جسٹ اسائنمنٹ اور وہ ہے ابو بکر کی ٹھیک ہے سو یہ تو ہو گیا کہ کس نے کیسا کام کیا تھا اب ہم چلتے ہیں سوفٹ ویر کی طرف میرا خیال ہے آپ لوگوں نے اپنے questions لکھے ہوں گے جو بھی questions ہیں آپ لوگ share کر سکتے ہیں دل کھول کے ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا میں یہیں پہ ہوں سو ہم چلتے ہیں software پہ جی اب آپ اپنے کوئی questions ہیں تو آپ بول سکتے ہیں ہم ان کو solve کر لیتے ہیں کسی کو کوئی confusion ہو کسی چیز کو لے کر ان کو لگتا ہو کہ ہاں یہاں پہ confusion ہے تو ہم اس کو ابھی discuss کر لیتے ہیں جی ہے کسی کو کوئی confusion میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں ایک ایک کر کے میں پہلے چلیں آپ سے پوچھ لیتا ہوں شاید شاید آپ شرماتے ہیں جی جی کوئی بولنا چاہ رہا ہے میرا خیال ہے جی السلام علیکم سر جی آسی امیر سر، وائٹ بورڈ انیمیشن کے حوالے سے تھوڑی بہت confusion تھی جیسے ہم erase tool use کرتے ہیں ریزر tool ٹھیک ہے تو اس کو erase کرتے ہوئے مطبق کن کن چیزوں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیئے یہ ذرا explain کر دیں تو اوکے اوکے میں ایسا بتا دیا سا آپ کو اچھا ایسا ہے کہ جب ہم وائٹ بورڈ انیمیشن بناتے ہیں تو اس میں سب سے مین چیز ہوتی ہے سپیڈ کنٹرول کرنا اور دوسری جو چیز ہوتی ہے ہم نے کتنے اس کے اندر کی فریمز لگائیں جتنے کی فریمز ہم زیادہ لگائیں گے وہ سافٹویئر کے اوپر اتنا ہیوی فیل کرے گا سافٹویئر میں ابھی اس کو ریز کر رہا ہوں میں جیسے آپ کو چھوٹی سی چیز دکھاتا ہوں میں جاتا ہوں یہاں کہیں ڈاؤنلوڈز میں مان لیتے ہیں میں نے یہاں پر سپوز کر لیتے ہیں یہ آئی ہے آج اسی کے ریلیٹڈ میں نے اپنے چینل پر کچھ ویڈیو ڈالی ہے آئی کے حوالے سے کچھ ہیکس تھے تو میں اسی کو لے کے چلتا ہوں میں اسی کو لے کے چلتا ہوں اینیمیٹ میں ابھی یہاں پر ایمپورٹ ہو جاتا ہے میں جسٹ یہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ جب بھی آپ نے وائٹ بورڈ اینیمیشن کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی آپ نے پکچھرز ایمپورٹ کرنی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے وہ پکچھرز پانچ سے چھے فریمز پر ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب اس کو اینیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اس کو ایریز کر رہے ہوتے ہیں وہ دو سے تین کی فریمز میں اگر اینڈ ہو جائے گی تو اس کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو اس حوالے سے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے کوئی پکچھر ایمپورٹ کرنی ہے آپ کو بتا ہوگا کیا آپ کنٹرول بی پریس کرتے ہیں تاکہ وہ کیا ہو جائے بریک اپارٹ ہو جائے ٹھیک ہے ایریز کرتے ہوئے آپ نے جن باتوں کا خیال رکھنا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس پورے کے پوری جو آپ نے سپوسٹ کر لیتے ہیں یہ آئی آپ نے پلیس کی ہے تو اس کو آپ نے کم از کم پانچ سے چھے فریم یا سات فریم کے اوپر اس کو لے کے جانا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو نیچے فریمز نظر آ رہے ہیں تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ سات آٹھ فریمز کے اوپر پہلے اس کو انکریز کر لوں جیسے میں یہاں پہ لے کے گیا اور یہاں پہ میں جا کے انزائٹ فریم کر لے داؤں اب میں کیا کروں گا اس کو ایریز کرنا سٹارٹ کروں گا ایریز آپ نے ہمیشہ الٹی سائٹ سے کرنا ہے ریورس سائٹ سے کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے اگر پہلا یہاں پہ ہے تو آپ یہاں سے بھی اس کو ایریز کر سکتے ہیں مطلب ٹاپ سے یہ لیفٹ ٹاپ کارنر جو ہے وہاں سے بھی ایریز کر سکتے ہیں بٹ جب ہم اس کو انیمیشن دے رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ریورس لک دینا چاہیے تو آپ جو ہے اس کو ایریز کرنے کے لیے آپ نے اتنا آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ایریزر کو ٹھیک ہے کہ یہ اتنا سائز جیسے آپ کے یہاں پہ نظر آرہے ہیں سینٹر میں میں ابھی بھی اس کا کلر کچھ چینج کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ تھوڑا سا کچھ اچھا دیکھیں ایک تو مجھے کلر صحیح آئیڈیا نہیں ہوتے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں آپ کو جو بنا کے دکھا رہا ہوتا ہوں وہ کلر آپ کو کیسے لگتے ہیں اچھا جب آپ اس کو ایریز کریں گے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ایریز کرنا ہے ایسے ٹھیک ہے ایک ایریز کر لی پھر اگلی فریم پہ جائیں نیکسٹ فریم پہ جانے کے بعد تھوڑا سا اور ایریز کریں جیسے آپ یہاں ایریز کریں گے آٹومیٹکل یہاں پہ کی فریم آ جائے گا آپ کو اس کے بارے میں ٹینشن نہیں لینی ہوتی ٹھیک ہے نیکسٹ پہ جائیں گے تو نیکسٹ آپ نے ایسے مطبع آپ نے پانچ سے چھے کی فریمز لگانے ایک اس کو تھوڑا سا ریل فیل ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ چیز واقعی ڈراؤ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو پلے کر کے تھوڑا دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ کچھ ویسی ہی اس کے ساتھ ہوگا مطلب سپیڈ کے ساتھ ہوگا جیسے وہ ڈراؤ کی جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کلیر ہو گیا یا اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی question ہے اور دوسری بات ایک اور چیز کا بھی خیال رکھیں دیکھیں اگر آپ suppose کر لیتے ہیں آپ نے اس کو erase کرتے ہوئے آپ پانچ میں frame پہ گئی یا آپ چوتھے frame پہ ہیں اب آپ نے اس کی position change نہیں کرنی ہوتی مطلب ایسا نہیں کرنا ہوتا کہ اس کو select کر کے ایسے تھوڑا سا ادھر کر لیں آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ corner میں ہے تو اگر ایسا کریں گے تو یہ دیکھیں باقی کہیں اور آرہی ہوں اس طرح جو آپ کی animation ہوگی وہ جگہ change کر رہی ہوگی میرا خیال ہے آج یہ آیاز نے کیا تھا یا ابو بکر نے ایسا کیا تھا آج کی جو ایک ویڈیو سینڈ کی تھی اس میں ایسا تھا میں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ آپ نے position change نہیں کرنی مطلب جب آپ نے ایک جگہ کوئی چیز place کر دی پھر آپ کا جسٹ کام کیا ہے آپ نے اس کو erase کرنا ہے آپ نے اس کی position change نہیں کرنی ٹھیک ہو گیا اگر position change کریں گے تو وہ سارے کے ساری جو آہ pictures آپ نے place کیوں گے ان کی position change ہوگی تو وہ بڑا ایک awkward سا ایک scene سا بن جاتا ہے اور بڑا weird سا لگتا ہے وہ ٹھیک ہے ڈی سن اوکے سر ایک اور question بھی ہے جی جی کہ ہم لوگ اگر کسی free website سے آہ picture لیں ہم ہم تو picture کو means اس کو move کروا سکیں گے آہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ہم نے اس کو کوئی picture لیں اس کو اگر ہم نے run run کرو run کروانا ہے یا آہ کچھ بھی کھیل رہا ہو تو ہم 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 just picture ڈیسٹ پکچر ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے possible ہے possible ہے possible ہے ٹھیک ہے یہ جسٹ ایک picture تھی ٹھیک ہے یہ پی این جی picture تھی جو میں نے پکزبے سے لی تھی اس کو animate کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر possible ہو تو مطلب یہیں پھی کر کے دکھا دیں اگر ہم لوگ free website سے جس طرح animated gif چھو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو use کر سکتے ہیں اس کے اندر آہ animated gif ہوتے ہیں اس کے اوپر mostly وہ آجاتا ہے copyright آجاتا ہے ٹھیک ہے ویسے آپ اس کو اس کا idea لے سکتے ہیں اگر free website سے لے ہیں ہاں free website سے لیں پھر اس کو use کیا جا سکتے ہیں بس اس کے importing میں آپ کو وہ کرنا پڑے گا اس کو h.264 میں convert کرنا پڑے گا otherwise آپ اس کو use کر سکتے ہیں اگر اچھا ایک اور چیز میں بلکہ مجھے یاد آگیا ایک اور چیز مجھے یاد آگیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں چلتا ہوں ابھی google پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں جا کر میں نے اپنا چینل open کیا ہوا تھا میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں جا کر میں ایک website جو ہے مجھے وہاں سے کافی زیادہ جو نا وہ کچھ questions مل رہے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ وہ share کر دوں اب لوگ سب لوگ اس کو دھیان سے دیکھیں ٹھیک ہے آپ کیونکہ یہ شاید میں نے لاسٹ بتایا تھا اس کی سمجھ نہیں آئی میں نے وہ جو آپ کو ایک ایڈ بنا کے دکھایا تھا نا میں نے یہ سے لیا تھا میں نے کیا کیا تھا چلے مان لیتے میں کچھ بھی یہاں سے لینے والا سپوس کر لیتے سپوس کر لیتے میں لے لیتا ہوں کیا لے لوں کس نے کوششن پوچھا تھا میرا خیال ابو بکر نے پوچھا تھا کوششن ای پی ایس سرچائی کون سا ای پی ایس آن جی آ جس مجھے چیک کرنے دو ام ای پی ایس نہیں تھا میرا خیال ہے کچھ اور تھا خالد نہیں پوچھا خالد نے پوچھا تھا خالد کون سا تھا سر وہ پی ایس ہی تھا جو میں نے پوچھا تھا چلے میں یہاں پہ دیکھ سائیڈ پہ آپ پہ چیز آ رہی ہوتی ہیں چلیں ہم ویکٹرز میں چلے جاتے ہوتی کہ آپ کو کون سی چیز چاہیے تو ہم یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے سکتے ہیں چلے ہم یہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ ای پی ای پی پی ای ای تو یہ فائل آپ کو ڈاؤن لوڈ اپنے کر لی تھی اور اس کو پھر ای ای پی کی نہیں ای نہیں سار ای چلے میں آپ کو ای پی سکھتے کر میں بس ان کو دکھا دوں ہے ماف کر دی مجھے اوکے تو یہ جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہم چلتے ہیں ڈاؤن لوڈ فولڈر میں ٹھیک ہے یہاں پہ چلتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ فولڈر میں جا کے دیکھتے یہ دیکھتے فائل یہاں پہ آگئی ہے یہ والی فائل ہے ٹھیک ہے بٹ اس کا جو فور میٹ ہے وہ بڑا عجیب سار ہے یہ میں اگر اس کو امپورٹ کرنا چاہوں گا بھی سی تو یہ امپورٹ نہیں ہوگا میں جاتا ہوں اینیمیٹ میں یہ دیکھیں میں اینیمیٹ میں جاتا مجھے ایک ایرر شو کرے گا میں جاتا ہوں آل فائل کر لیتے یہاں سے آ جائے گا ہم نے ابھی یہ دیکھیں اس کے last میں eps فائل لکھا اگر میں اس کو open کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے یہاں پہ ایک ایرر شو کرے گا یا import ہی نہیں ہوگا یا آپ دیکھ پہ رہے ہیں یہاں پہ لکھا نہیں رکھا گیا یہ بہت سار لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے بھٹ یہ کہ اگر آپ کو client ایج ایک order دیتا ہے کہ مجھے اس اس فائل سے بنا کے دیں اور وہ آپ کو ایپی 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 فائل دی اب آپ کے پاس ایک تینشن کریٹ ہو جائے گی یہ ایپ ایپی 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 یہ جو آپ سارے نام کو ہٹا سکتے ہیں سارے نام کو ہٹا سکتے سارے کو ایپی 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 فائل ٹائپ چینج کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ زپ میں کنورٹ ہو چکی ہے اب اگر میں اس کو دوبارہ رینیم کر کے لے کے آتا ہوں کس میں اے آئی میں لے کے آتا ہوں اے آئی کا مطلب ہے ایلسٹریٹر تو یاد رکھیں ایڈوبی کے جتنے بھی سوفٹویر ہیں وہ ایڈوبی کامپنی کے جتنے بھی پروڈ ایکٹ ہیں ان کی فائل کو ایپورٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں ایپی 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 سوفٹویر اس کا نہیں ہے فائل تو بن سکتی ہے ان کی فوٹو شاپ میں بھی بٹی اس کو ایپورٹ نہیں کیا جا سکتا اگر میں اے آئی میں اس کو کنورٹ کر لیتا ہوں اب میں جب بھی جا کے اس کو کیا کروں گا ایپورٹ کروں گا یہ آسانی سے ایپورٹ ہو جائے چاہے سٹیج پہ کریں چاہے لائیبریری میں کریں چاہے کہیں بھی یہ دیکھیں میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں میں ایپورٹ پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں یہ وہ وہی جو ایمیج ہے پہلے پلیس نہیں ہو رہی تھی اب یہ پلیس ہو گئی اب میں اس کو آسانی سے ایڈیٹ بھی کر سکتا ہوں اس کے اوپر چیز فائل بھی ہو چاہی وہ ایپی ایس ہے یا اس کے علاوہ کوئی ان ایمپورٹ نہیں ہو پا رہی تو آپ جس اس کو کیا کریں اس کی اکس ٹھینشن فائلز پہ جائیں اور اس کو جا کے رینیم کر لیں یا پی ایس ڈی کر لیں سانی س ایمپورٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے میں اس کے الگ ویڈیو بھی آپ کو یہ بنا کے سین کر دوں گا جی یہاں تک کسی کو کوئی confusion ہے کسی کو ہے کوئی confusion السلام علیکم سلام سلام کلر گریڈینٹ کم میں نے آپ چکھتا کی کس طرح سے اوکی 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 میں دکھا دیتا ہوں کلر گریڈینٹ دوبارہ چلتے ٹھیک ہے میں اس کو کر دیتا ہوں جو آئی ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اچھا کلر گریڈینٹ بڑا سمپل سا ہے اب سوال ہی بیدا ہوتا کہ کلر گریڈینٹ کس چیز میں کرنا چاہ رہے سپوز میں یہاں سے ایک اوول کروں گا تو یہاں پہ یہ سیلیکشن ہو گئی ہے کہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا نظر نہیں آرہا تو میں اس کا کلر کچھ چینج کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں ایک ہی کلر ہونے کی وجہ سے یہ عجیب سی لک دے رہا اگر میں اس کے اوپر رائیٹ ایس لیفٹ کلک کرتا ہوں تو یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اب میں جاؤں گا کلر ز میں جا کہ یہاں پہ نظر آرہ ہے سالیڈ کلر کے نام سے تو یہ ایک سالیڈ کلر ہے مجھے چاہیے اس میں ملٹیپل کلر تو میں یہاں پہ کلک کروں گا اس کے نیچے آرہ ہے لینیر گریڈینٹ اور اس کے نیچے آرہ ہے ریڈیل گریڈینٹ ٹھیک ہے تو میں لینیر گریڈینٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک بار اس بار کے نیچے آپ یہاں دو آپ نظر آ رہی ہیں آپ اس کسی کے اوپر دبل کلک کر لیں اس اوپر دبل کلک ہو گیا گریڈینٹ ہو گیا اب یہ کیا ہے یہ ایک لینیر گریڈینٹ یہ کیا ہے اس کو لینیر گریڈینٹ ہے سوری مطب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اگر آپ اس کو بھی ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جائیں اس ٹول بار میں سیکنڈ جو آپ کے پاس پر ٹرانس ٹول ٹھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا بیک گراؤن ڈیفرنٹ کر دیتا ہوں میرا خیال آپ لائنز نظر آنا شروع ہو گئی ہیں چھوٹی چھوٹی سی یہاں پہ جو نظر آ رہی ہیں اگر میں کیا کرتا ہوں یہاں سے دیکھیں ایک آپ کو میں تھوڑا سا اور بڑا کر دیتا ہوں ایک منٹ میں ایسا میں ہوتا یہ کبھی اس لائپ ٹاپ کے اوپر اپنا گرافک ٹیبلٹ اٹیچ کیا ہوتا کبھی میں کی بورڈ پہ کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں یہ کرنے والا ہوں زوم in new میں اس کو اٹیچ ہو گئے تو اب دیکھیں میں اس کو اگر زوم کرتا ہوں تو اس کے اوپر ایک ہینڈل نظر آ رہے اگر اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں اس جو گریڈینٹ صرف اس کو روٹیٹ کر رہا دوبارہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا شوٹر کر دیکھیں میں دوبارہ اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ کیا ہو رہے یہ دیکھیں گریڈینٹ صرف اندر کلر گھوم رہا باقی کچھ بھی نہیں گھوم رہا سمجھ آگئی اچھا اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ اوپر ہو جائے اب اس کے اوپر دوبارہ کلک کریں سینٹر میں آپ کو کچھ نظر آ رہے یہ ایک انکر پوائنٹ نظر آ اس کو کلک کر کے آپ اس کو کہیں بھی کیا کر سکتے ایک منٹ میں اس کو یہ پر ایک ایرو نظر آ رہے میں اس کو پکڑ کے ایسے کچھ شفٹ کر سکتا ہوں آپ چاہتے ہیں اس کی ثقنیس بڑھانا چاہیں یہاں کر سکتے ایدروائز آپ اس کو یہاں سے موو کرا اس سائیڈ پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ گریڈینٹ سے آپ ڈیل کر سکتے کچھ سیمپل سا ہے یہ بہت زیادہ ایشو نہیں کرتا اچھا اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کیا ملے یہاں پہ آپ ریڈیل گریڈینٹ ملے ریڈیل کا مطلب ہے آپ سینٹر سے کچھ اس کا کلر کچھ اور ہو باہر کورنر پہ کچھ اور ہو 3D فیک دینا چاہیے تو آپ اگر یہاں سے آپ نظر نہ رہو تو آپ ونڈوز میں جائیں ٹھیک شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اب میں کیا کرتا ہوں اگر مجھے چاہیے کہ یہ اس طرح کچھ نہ آئے یہ سینٹر سے باہر کی طرف کلر آئے تو میں یہاں جاؤں گا میں ریڈیل گریڈینٹ پہ کلک کروں گا اب دیکھیں یہ سینٹر سے باہر کی طرف آرہ ہے اب میں اس کی پوزیشن کہیں بھی چینج کر سکتا ہوں سینٹر میں رکھ لیں اگر آپ اس کا سائز چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کچھ ایسے کر لیں یا پکڑ کے آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے یہ 3D effect دینے کے لئے آپ یوز کرتے جیسے آئیز کو یہ دیا جاتا جیسے میں آج ہی ایک میں نے ویڈیو ڈالی ہے یوٹیوب کے اوپر میں سعودی اربیہ کے کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تو میں نے اس کے اندر نا ایک لیڈی در کی ہے تو میں اس کے اندر نا لیڈی در کی میں اس کو تھوڑا سا مزید آپ کو بگرین سائز کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ اس کی آئیز کو دیکھیں گے نا غور سے تو آئیز کا جو کارنر ہے یہ بلیک شو ہو رہے اور سینٹر یہ شو ہو رہے مجھے نہیں پتا کون سا دارک سا کلر نہیں نہیں لائٹ سا کلر باہر ڈاک ہے اندر میرا کلر ریڈ سا کچھ ہے یہ میں نے اس کے نا گوگل سے جس میں نے کیا دیکھے تھے اس کے کلر کے کوڈز دیکھے تھے تو اس سے میں نے بنائی آئی ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں سے دیکھیں نظر آرہ ہے میں اگر اس کے اوپر کلک کرتا ہوں میں آئی پہ جاتا ہوں آئی میں نے فیل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ والا ہے سوری پیوپل کے اوپر سوری یہ والا تھا اصل میں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے میں نے ڈیلے نکال لی ہیں تو میں اس کے مزید زوم ان کرتا ہوں تو کچھ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کلر کچھ نظر آ رہے ہے اس جگہ پہ یہ بیسکلی میں نے کیسے ایڈ کیا اس کے اندر اور میں نے کون سا ایڈ کیا جو کہ کچھ اور نظر آئے گا اگر کہتے میں وہ والے کلر کون سا کلر ہو گا سا ہوگا بلیک سا ہوگا اب مجھے وہ کلر بھی صحیح سے یاد نہیں ہے میں نے کون سا رکھے تھے میرا خیال ہے یہ والا رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس سارے کو کر دیتا ہوں یہ سر بلو ہے نا یہ بلو ہے چلیں آپ نے مجھے بتاتے رہنا ٹھیک ہے کون سا کلر ہے مجھے ایکچلی ان کا نا آئیڈیا نہیں ہوتا اوکے میں اس کو کچھ ایسے رکھنے والا ہوں ٹھیک ہے یہ جو کارنرز پہ کلر آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس کا اگین سے اس کی پروپٹیز میں جا کے ڈاک کا کلر چینج کر دیتا ہوں کیونکہ ڈاک کا کلر بھی وہی آ رہے ہیں اور اس کا بھی وہی آ رہے ہیں کنفیوجن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو سینٹر ہے نا میں نے اس کے اوپر کلک کیا میں واپس جاتا ہوں کلرز میں اور یہ میں چاہتا ہوں جو سائیڈوں پہ کلر آ رہے ہیں میں اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں یہ ہو جائے بلیک اور جو اندر کا کلر ہے وہ ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے ٹھیک ہے ہاں یہی والا exactly یہی والا کلر میں نے دیا تھا اس کو تو اب جو اس کا میں نے باہر سٹروک رکھا ہے اس کو میں کر لیتا ہوں کچھ کم مان لیتا ہے میں اس کو 3 رکھ لیتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں آئی بنانا چاہ رہا ہوں تو میں اس کے سینٹر میں ایک میں نے کیا کیا ہے جسٹ میں نے ایک بلیک ڈوٹ بال رکھا ہے میں نے اس کا سٹروک آف کر لیا یہاں پہ اس کو جا کے بلیک سا کچھ ایسا ڈرو کر دیا ٹھیک ہے اور پھر اس کا میں نے کلر کر دیا وائٹ اور یہاں پہ ایک میں نے ایسا کچھ ڈرو کر دیا اور یہاں سے کچھ ایسا ڈرو کر دیا یہ آئیز بنی ہیں اس لیڈی کی یہ اگر دوبارہ دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ویسا ہی کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس آئی بال میں یا اس پیوپل میں اور اس پیوپل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے یہ کچھ اس طرح بنایا گیا ہے اور یہ 3D فیکٹ دیتا ہے میں اس باجی کو دوبارہ سیٹ کر دیتا ہوں واپس جہاں پہ اس کی آئیز تھیں آپ دیکھیں گے اگر آپ غور سے جی دیکھیں اب یہاں پہ ہم دیکھتے تو ان کی جو آنکھوں کا رنگ ہے وہ بہت پیارا لگ رہا ہوگا ایسے کچھ یہ دیکھیں اچھا لگ رہا ہے نا یہ دیکھیں تو بیسیکلی اس کے اندر کیا کیا گیا ہے لینئر گریڈینٹ دیا گیا ہے لینئر گریڈینٹ دے کر اس کو کچھ ریال ٹچ دیا گیا ہے تو لینئر گریڈینٹ اور ریڈیل گریڈینٹ کچھ اس طرح کام کرتے ہیں یہ کلیر ہو گیا یہ سر یہ پوائنٹ کلیر ہے ایک چیز جو میرے ساتھ آج سیمنٹ بناتے وقت آ رہی تھی کہ جب میں اس کو ریڈینٹ کلر سیلیکٹ کرتی تھی وہ آٹومیٹکلی خودی سالٹ پہ بار بار چلا جاتا تھا ریڈینٹ سیلیکٹ نہیں ہو رہا تھا میرا آ آ آ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے لیکن یہ کہ آپ کو آ کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جا کے نا جیسے اب میں کلرز پہ آیا ہوں دیکھیں ابοι کچھ بھی سالٹنے نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں نے یہاں پر کوئی بھی object select نہیں کر رکھا ٹھیک ہے نہیں میں نے کوئی drawing select کیا جیسے ہی میں اس layer کے اوپر click کروں گا یہاں دیکھیں گے جو colors ہے نا یہاں پہ وہ select ہو جائے گا یہ دیکھیں میں click کرتا ہوں automatically solid آ گیا دیکھیں آپ کے پاس بھی ایسا آ رہا ہوگا حالکہ ابھی ہم نے اس کو gradient کیا تھا یاد ہے یا آپ کے پاس بھی ایسے ہی آ رہا ہوگا کہ آپ جب بھی اس کے اوپر آتی ہیں solid آ رہا ہوگا کوئی issue نہیں ہے جہاں پہ آپ نے پہلے ایک مطلب gradient دیا ہوتا ہے اس کے اوپر دوبارہ click کریں یہاں پہ click کریں گے اب دیکھیں وہاں پہ radial gradient خود با کود دوبارہ آ گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کے علاوہ کہیں click کرتا ہوں یہ دیکھیں میں ایسے کچھ کر کے یہاں click کرتا ہوں تو اب اس پورے کے اندر کچھ اور بھی ہے مطلب اس کے اندر سب چیزوں کے اوپر radial gradient نہیں ہے کہاں radial gradient ہے صرف background والے box کے اوپر یا circle کے اوپر gradient gradient ہے لیکن اس اس black کوئی اوپر بھی نہیں ہے جو center میں اس کے اوپر black draw کی ہے ان چھوٹے چھوٹے white dots کے اوپر بھی radial gradient نہیں ہے جس کے وجہ سے جب میں سارے کو select کرتا ہوں تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سے والے کو select کروں اس لیے وہ دیکھیں یہاں پہ جو color آ رہا ہے نا یہاں پہ یہ دیکھیں میں click کر کے دیکھتا ہوں میں اس white پہ click کرتا ہوں یہ solid gradient رہے گا اس black پہ click کرتا ہوں solid gradient رہے گا بٹ یہاں پہ جو اس کے ساتھ paint bucket کے ساتھ یہ color آ رہا ہے یہ black ہو جائے گا میں again سے white کے اوپر click کرتا ہوں solid gradient رہے گا solid color رہے گا white رہے گا لیکن جیسے ہی جہاں پہ میں نے gradient apply کیا تھا وہاں کسی بھی area پہ click کروں گا تو اب یہ automatically کیا کر دے گا solid color کی جگہ یہاں کیا کر دے گا radial gradient show کر دے میں click کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ click کرتا ہوں اب دیکھیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو confusion یہ ہو رہی ہے کہ وہ خود با خود ہو جاتا تھا ایسا نہیں ہے آپ click ہی کچھ ایسی جگہ پہ کر رہی ہوں گی جہاں پہ آپ نے gradient apply ہی نہیں کیا ہوگا یہی وجہ وہ read نہیں کر پا رہا ہو اس کو سمجھ آگئی اور جب ادھر جا کے میں اس کو کرتی تھی ریڈین گریڈینٹ پہ کرنے کی کوشش کرتی تھی ادھر سیلیکٹ کرتی تھی وہ دوبارہ سالیڈی آ رہا ہوتا تھا نہیں نہیں آپ نے جس کے اوپر پہلے gradient apply کیا اسی چیز کو دوبارہ select کرنا اور اسی gradient کو select کرنا ہے suppose آپ جیسے میں آپ کو example دیتا ہوں میں ایک اور example دیتا ہوں شاید سب کا idea clear ہو جائے کیونکہ یہ بہت important ہے یہ 3D effect جب دینا ہوتا ہے چیزوں کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں مان لیتے ہیں learn ٹھیک ہے میں نے کچھ ایسے لکھ دیا اب میں کیا کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو color ہے نا وہ آجائے gradient آولا ٹھیک ہے میں اس کے اندر gradient apply کرنے کی کوشش جتنی مرضی کرلوں اس کے اندر gradient آ ہی نہیں سکتا اب آپ پوچھیں کیوں نہیں آ سکتا سوچیں کیوں نہیں آ سکتا بھائی سر یہ ہی ہو رہا تھا نا میرے ساتھ یہ یہ basically ایک object ہے کیا ہے یہ یہ ایک object ہے میں ایک اور layer پہ جاتا ہوں دیکھیں میں وہاں جا کے دوبارہ اس کو place کرتا ہوں ٹھیک ہے میں آئی کو hide کر دیتا ہوں یہ basically کبھی بھی کبھی بھی اس کے اوپر آپ radial gradient یا پھر linear gradient apply نہیں کر سکتے until آپ اس کو break کریں break کرنے کا مطلب ہے آپ اس کو break apart کریں گے تو اس کے اوپر linear gradient apply ہوگا otherwise apply نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کے اوپر اچھا کوئی بات نہیں یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر کیا کریں control b press کریں گے دو مرتبہ اب جائیں آپ یہاں پہ اب یہاں جا کے آپ linear gradient apply کریں آپ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے نا مجھ سے تو زیادہ پیارا لگ رہا ہے اوکے یہاں جا کے آپ کوئی بھی color یہاں سے select کریں جیسے میں یہاں پہ support double click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں یہ والا color select کر لیتا ہوں آپ دیکھیں سمجھ آگئی آپ کو جب بھی linear gradient apply کرنا ہے نا یا پھر color gradient کوئی بھی آپ نے apply کرنے ہو تو یاد رکھیں آپ نے پہلے object کو drawing میں convert کرنے اور drawing میں convert کرنے کے لئے break کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا ہماری میٹنگ میں خاموش لوگ بہت زیادہ ہیں ہماری میٹنگ میں جی کوئی کسی اور کوئی 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 دل کھول کے پوچھیں گفت کا بتا دے گفت کو کیسے ڈاؤن لوڈ کر کے اپورٹ کرنا اگر کوئی بھی animated gif ڈیوز کرنا ہو جیسے کوئی بھی clock ہو گیا یا کوئی بھی اور چیز ہوتی ہے اس کو draw نہ کرنا پڑے آ یار ایسی چیزوں کے اوپر کوپی رائٹ آ جاتا ہے چاہے آپ free سے بھی کرو گے نا تو میں نے یہ چیزیں face کی ہیں ٹھیک ہے میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ہمیں پنگا لیا تھا اپنے youtube چینل کے اوپر ٹھیک ہے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اس کے اوپر ڈالی تھی اور وہ اس کے اوپر لکھا ہے وہ free ہے حالانکہ میں نے ڈالی تھی بٹ اس کے اندر چونکہ motions ہیں جہاں بھی چیزیں motions میں آتی ہیں تو وہ اس کے اوپر کوپی رائٹ بن جاتا ہے ہوتا نہیں ہے نارمالی لیکن اس کے اوپر کوپی رائٹ بن جاتا ہے میں نے اس کی اپیل کی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ ختم ہو جائے گا تو کوشش کریں چیزیں خود سے draw کر لیں باقی میں آپ کو اس کے اوپر نا پوری ایک ویڈیو بھی بنا کے send کر دوں گا بہت زیادہ لانتھی نہیں ہوگئی کوئی دس پندرہ منٹ کی send کر دوں گا تو آپ کا idea clear ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس میں ایک چیز میں add کر رہی جی 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 میں بھی غلط ہوں لیکن اگر آپ free جا کے کوئی بھی stock لیتے ہیں free میں جا کے وہاں سے لیتے ہیں تو صرف آپ نہیں لے رہے ہوتے ہیں آپ سے علاوہ اور بھی لوگ لے رہے ہوتے ہیں اگر آپ سے پہلے کسی نے لے کے اس کو apply کر دیا تو وہ تو پھر copyright ہو گیا نا ہاں جی وہ ایسا ہوتا ہے نارمالی ہوتا یہ کہ اس کا نا fair use پیچھے fair use کے بھی licensing ہوتی ہے بٹ ہمارے ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ جو وہاں سے لیتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو چوری نہ ہو جائے تو وہ اپنی طرف سے اس کا نا copyright apply کر رکھا ہوتا اس نے تو یہی وجہیں اب وہ pixabay کی طرف سے نہیں آرہا مجھے وہ جو copyright آرہا مجھے pixabay کی طرف سے نہیں آرہا مجھے کسی اور کی طرف سے copyright آرہا ٹھیک ہے وہ جس person نے یا ایک دو پرسند پہلے ڈالا ہوا ہے اور مطلب اپنی ویڈیو کے اوپر سیم وہی چیز تو وہ اس کے اوپر انہوں نے copyright apply کیا ہوئے تو میرے پاس اس کا copyright آرہا ہے تو اب مجھے مجھے تو issue آگئے نا مرے پاس تو strike آگئی ہے حالکہ میری ویڈیو upload بھی نہیں ہوئی تو میں نے اس کی appeal کی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں 90 days کے بعد جنب ختم ہوگی تو اس کی میں نے ایک training session complete کیا ابھی دو چار دن پہلے تو وہ چلی جائے کی strike لیکن یہ ہے کہ اس کا issue تو ہوتا ہے of course tension بھی ہوتی ہے خیر چلے میں اس کا نا اس کے آپ کو الگ سے ایک ویڈیو بنا کے چھوٹے چیز دے دوں گا تو آپ کا idea clear ہو جائے گا ٹھیک ہے خالد کسی اور کا کوکشن ہو اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام جی عزمان یہ نا ہم میں نے آڈیو کرنی تھی import اچھا ٹھیک ہے وہ نہیں ہو رہی آپ بتانی کیا مسئل آ رہا ہے کوئی error بھی نہیں آ رہا نہیں import ہو رہی ہوگی میں آپ سب سے پہلے نا آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں جب بھی آپ نے کوئی audio import کرنی ہے ابھی میرے پاس audio پڑی تو نہیں ہے میں چلے آپ کے سامنے بنائے لیتا ہوں audio بنا لیتا ہے note tension ابھی بن جائے گی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں یہاں پر softwares میں میرے پاس ہے audition ٹھیک ہے یہاں سے ہم audition لے لیتے ہیں ابھی یہ software open ہو جائے گا اچھا یہ بھی notes پڑے ہوئے ہیں میں نے سمجھے ان کو میں نے cut کر دیا ہے ارے بھائی ہو جاؤ یار cut ہو جاؤ یہ لو close all windows ہیں software open نہیں ہوا ابھی اتنی دیر کا کیوں لگانے لگ گیا ہے میرا خیال ہے پہلی مردبہ open ہو رہا ہے اس system کیوں پر ہاں پہلی مردبہ ہو رہا ہے میں نے اس کو ابھی تک چلایا نہیں تھا خیر چلیں تو میں یہاں سے نا ایک sound record کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک منٹ کچھ کہنا چاہ رہا ہے یہ software مجھے کچھ کہنا ہاں دیکھا پہلی مردبہ چل رہا ہے بچارہ مصوم سا چلو بھائی صاحب ہو گیا ہو گیا ہو گیا جاؤ 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 ہو گیا اوکے تو اب دیکھیں میں یہاں سے اگر آپ کے پاس audition ہے میں ابھی اچھا یہ آپ کو کل software دینے والا بھی ہوں ٹھیک ہے اس میں یہ سارے softwares ہوں گے تو میں link share کر دوں گا جی drive کا تو وہاں سے آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے تو اب ہوتا یہ کہ میں یہاں سے اگر کرتا ہوں ایک sound record کرتا ہوں میں اس dot کے اوپر click کروں گا اس red dot کے اوپر ٹھیک ہے مجھ سے پوچھے گا کہ آپ stereo میں لینا چاہ رہے ہو وائس یا کیا ہے stereo بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے ایک کان سے آپ نے سنا ہے یا دونوں کانوں سے آپ کو سیم آواز چاہیے مونو کریں گے تو ایک کان سے آواز آنا شروع ہو جائے گی ویسے ہمیشہ اس کو stereo پر رکھنا ہے اس کو change نہیں کرنا ٹھیک ہے اور کوشش کریں جو اس کی sample ratio ہے وہ یہی رہے 48000 رہے ٹھیک ہے اس کی آواز سب سے اچھی ہوتی ہے اور اس کی جو bit depth ہے وہ آپ نے یہی رکھنا ہے 32 اب میں اس کے اوپر کر click کرتا ہوں میں چلے ایک dialogue یاد کر لیتا ہوں میں dialogue کیا یاد کر لوں چلے میں ایک اکنا dialogue ہے اس کا امیتہ بچن کا میں وہ بولنا چاہوں گا آپ ایسے بولنا تو آتا نہیں ہے مجھے کھائے کوشش کرتا ہوں رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں اور نام ہے شہنچا ٹھیک ہے میں نے کچھ ایسا یہ record کیا ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کو جب بھی میں نے export کرنا ہے یا اس کو میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں نے save کرنا ہے تو آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ جو اس کا file format ہے وہ آپ یہی رکھیں wave bwf rf 64 یا amb اس کے علاوہ کچھ اور کر دیں گے نا مطلب میں جیسے آپ کو میں نے جو file والی ایک ویڈیو میں نے آپ کو دی تھی ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کیا کریں wave pcm لیں last میں بالکل bottom میں آ رہا ہے wave pcm ٹھیک ہے اس کے علاوہ monkey audios جو ape یہ بھی بعض اگرات issue کرتی ہے ٹھیک ہے یہ اس میں آسانی سے import نہیں ہوتی issue کرتی ہے باقی جتنے بھی files ہیں یہ آسانی سے import ہو جاتی ہیں ان سب کے میں نے نام آپ کو لکھ کے وہاں پہ دیئے تھے اس ویڈیو کے اندر جہاں پہ میں نے import اور export والی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو یہ سارے بنا کے دیئے تھے خیر میں ابھی یہاں پہ click کرنے والا ہوں آپ ایسے mp3 بھی select کر سکتے ہیں یہ آسانی سے import ہو جاتی ہے بٹ سب سے بہترین جو quality ہوتی ہے وہ wave form کی ہوتی ہے تو میں ہمیشہ wave form use کرتا ہوں wave پہ click کریں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ok پہ click کریں ٹھیک ہے اب جب بھی اس کو export کریں گے میں اس دیکھیں اس کے ساتھ wave لکھا رہے ہیں top پہ نا یہاں پہ wave لکھا رہے ہیں میں اگر اس کو کیا کرتا ہوں untitled کو میں record لکھ لیتا ہوں record ٹھیک ہے اور میں اس کو desktop پہ save کر دیتا ہوں کہاں چلیں desktop پہ save کر دیتا ہوں یہاں سے delete کرنے ہوتی ہیں چیزیں تو یہاں میں save کر دیتا ہوں میں ok کر دیتا ہوں اب میں اگر اس کو import کروں گا نا یہ دیکھیں میں دوبارہ جاتا ہوں animate میں اور یہاں جا کر میں اس کو ویسے بھی import کر سکتے ہیں ادر وائز میں تو ہمیشہ drag and drop کر رہا ہوتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہی نہیں ہے کہ میں جا کر import import پہ click کرتا ہوں میں اس کو drag کر کے کچھ یہاں پہ آتا ہوں دیکھیں دیکھتے ہیں اس میں کچھ وہ آتا ہے issue آتا ہے کہ نہیں آتا دیکھیں یہاں پہ copy کا option آ رہا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ اس کو paste کر رہا ہوں یہ دیکھیں اب آپ کے پاس issue کیا ہو رہا ہوگا اب آپ کے پاس یہاں پہ صرف frame ایک ہی ہوگا دیکھیں میں اس کو کیا کر دیتا ہوں میں ان کو کر دیتا ہوں delete ٹھیک ہے ساری layers کو hide کر دیتا ہوں اب آپ جس پہ import کر رہی ہوں گی نا وہ یہاں پہ ایک ایسا frame ہوگا صرف ایک ہی frame اس کے اوپر آپ import کر رہی ہوں گی ایسے کچھ کر کے دوبارہ دیکھیں ایسے کچھ کر رہی ہوں گی اب آپ کو لگ رہا ہوگا sound تو آیا ہی نہیں ہے sound basically آ چکا ہے یہ ایک frame ہے اس کی اسی کے آگے جا کر کوئی 8-10 frames اور add کریں میں یہاں پہ insert frame کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے red color جیسے show ہونا start with اس کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ sound import ہو چکا ہے میں جا کے 30-40 کوئی یا 100-800 اور frames add کرتا ہوں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو یہ show ہونا سے شروع ہوگا اب میں اگر اس کو play کرتا ہوں یہ دیکھیں میں اس کو play کرتا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کی reason کیا ہے اس کی reason ہے کہ یہ میں نے mic لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے یا properties panel کچھ لوگوں کے یہاں نا properties panel میں بھی issue آ رہا ہوتا ہے وہ issue کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں just wait a minute میں اس کو تھوڑا سا اس کی وقت میں رکھ لوں ہاں یہاں پہ properties panel میں جاتے ہیں تو یہاں پر اس sound layer کے اوپر جیسے میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس نا ایک minute یہاں چلا گیا یہاں پہ یہ کیوں آ رہا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ اگر sound layer کے اوپر click کرتا ہوں کہیں پہ بھی آپ sound layer پہ click کریں گے تو sound option میں جائیں گے properties panel frame میں اور یہاں پہ sound آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر اس sound میں جائیں گے تو basically یہاں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پہ event selected ہوتا ہے اگر آپ اس کو stream کر دیں گے تو اب آپ کے پاس کوئی issue نہیں آئے گا اب میں اگر اس کو play کرتا ہوں آپ دیکھیں چلنا شکو جائے گا رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اگر میں واپس اس کو کیا کر دیتا ہوں stream کر دیتا ہوں مطلب آپ کا sound import ہو جاتا ہے میں اگر event کر دوں گا آپ دیکھیں یہ sound پڑا ہوا بھی ہے میں اس کو play کر رہا ہوں رشتے میں تو ہم تمہارے آپ دیکھیں اب میں اس کو جہاں پہ جیسے جیسے روکوں گا اب میں دوبارہ play کرنے کی کوشش کروں گا اب آواز نہیں آئے گی بہت سال لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہو 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 آواز کہاں پہ گئی تو پریشان نہیں ہو نا آواز بھی یہیں پہ ہے بس مسئلہ یہ ہے آپ نے اس کو ایک مرتبہ event کیا ہو event کا مطلب ہے وہ ایک مرتبہ چیز چلے گی اب اگر آپ اس کو دوبارہ چلانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں جہاں سے اس کو چھوڑا ہے play کروں تو یہ آگے آواز آئے تو آپ کیا کرنا ہوگا اس کے اوپر آپ click کریں یہاں جائیں ٹھیک ہے sound کے اوپر اور آپ کے پاس جو event آرہے اس کو upstream کرتے ہیں اب آپ جہاں چھوڑیں گے نا جہاں سے play کریں گے وہیں سے play ہوگا دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی settings ہیں یہ آپ اسی وجہ سے شاید آپ کے پاس یہ نظر نہیں آ رہی ہوگی otherwise یہ import ہو جاتی ہے اگر آپ کو پتا نہ چل رہا ہوں ایک منٹ اگر آپ کو idea نہ ہو رہا ہو کہ import ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو آپ library میں جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں یہاں پہ کوئی یہاں پہ دیکھیں یہ right panel میں properties panel میں لائبریری میں آپ کو ایک مائک ایسے شو ہو رہا ہوگا basically speaker شو ہو رہا ہوگا اس کے اوپر click کریں اگر یہاں پہ آپ کو waves نظر آئے نا تو اس کا مطلب sound import ہو چکا ہے بس آپ کی settings رہتی ہیں تو settings اس کو کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا آپ کو ایک question ہے تو بتائیں sir میں نے sound جو تھا کسی ویڈیو کے پیچھے سے لیا تھا اچھا ٹھیک ہے اور اس کو پھر میں نے کمٹسیا میں cutting کرنی تھی تھوڑی اس میں جب میں نے اس کا size کم کی ہے نا پھر وہ import نہیں ہو رہا جب میں file open کرتی ہوں import click کر کے نا وہ وہاں بھی مجھے نظر ہی نہیں آرہی file میں نے کپی کر کے اور جگہ بھی shift نہیں آپ کو آپ کو یہاں پہ sorry آپ کو animate میں لائبریری میں شو ہو رہا ہے وہ نہیں sir وہ جب میں یہاں سے import کرنے کی کوشش کرتی import پہ click کرتی اس کے بعد file open ہوتی باہر دیسٹوپ میں نے اسے رکھا ہو ٹھیک ہے مگر وہ وہاں پہ وہ نظر نہیں آتا باقی سالی files نظر آرہی پھر آپ آپ ایسا کریں بعض وقت ایسا ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز import کر رہے ہوتے نا تو جیسے سپوز میں یہاں پہ سٹیج پہ import کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اگر یہاں پہ یہاں پہ میں اگر AI کلک کرتا ہوں دیکھیں اب اس کو غور سے دیکھیں AI کلک کرتا ہوں تو مجھے صرف ایک فائل نہیں یہاں پہ باز کوئی ایسا ہوتا ہے جی جی اب کسی اور کوئی question ہو جی ہے کسی کا کوئی question السلام علیکم سلام جی آسی امیر سر یہ جو ایڈوبی اینیمیٹ میں ہم لوگ جب ویڈیو بنا لیں کوئی بھی ٹھیک ہے تو اس کو جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو ٹیسٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ ویڈیو جی وہ کلوز نہیں ہوتی مجھ سے میں پتہ کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ گرافک کارڈ کا ایشو ہوتا میں آپ کو کر دکھاتا ہوں سپوس کر لیتے میں کچھ ایسی ہی ساؤنڈ کو ڈیلیٹ کر دی تو یہ بہتی کتر ناک ریکارڈ ہو ہے میں دیکھیں اب یہ ٹیسٹ ہے تو اب کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ کے پاس یہ فائل کچھ ایسی اوپن ہوتی ہے ایسی کچھ اوپن ہوتا کیا آپ اس کے ٹاپ پہ یہاں سے اس کو پکڑ کے ادھر لائیں گے تو یہاں پہ کراوس کا بٹن ہوتا ہے یہ باز ہوتا کیا ہے یہ ہوتا کیا ہے یہ ہوتا ہے یہ آتی ہے یہ جب آپ پہلی مردبہ سسٹم اوپن کرتے نے یہاں پہ آتی ہے اب آپ کو بہت پریشانی ہوگی یہ یہ پہ پہ سکتے ہوگی تو آپ کیا پہ یہ کچھ ایسا شو ہو رہے یہ ایسا شو ہو رہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کی جو یہ پانچ سال کی محنت ہے آپ سوال کریں آپ کو جواب ملے گا ٹینشن ہی لیں جی بتائیں بتائیں آج عمران ظہور صاحب خاموش خاموش ہیں اور اس کے علاوہ اور کون نہیں بولا رانہ جنید نہیں بولا یہ سفنہ علی کیا سفانہ علی کیا نام ہے سوری اگر میں غلط سفانہ علی سفانہ سفانہ میں بہت سارے آئیڈیاز تو ہیں لیکن مجھ بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں لیکن وہ امکرمنٹ ہو نہیں پتے جنس طرح چار یو دیکھیں اس کو ایسے کیا کریں ہر بندہ کری ایسے اس کے مان میں بہت سارے آئیڈیاز آتے وہ نکل سارے ڈائیریز اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کے مائن میں چھوٹا سارے ہوتا پاس کار لگتا انسان کو فضول سا کوشن میں پوچھوں کہ اگلا بندہ کیا فیل کرے گا آپ نے کچھ نہیں فیل کر نا اپ باکی ڈیچرز کیسے ہوتے ہیں بھٹ میں چونکہ میں نے آس ٹیم بھی بتایا تھا میں بائی پروفیشنل ڈیچر ہوں تو آپ کو اس کا آنسر کئی نہ کئی سا ڈھون کے ضرور ملے گا پہلے تو مجھے پتا ہوگا ٹھیک میں ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو questions ہوتے ضرور mind سے نکال لیں جیسے خود کو چھوٹا بچہ فیل کریں اور آپ کو آنسر ملے گا انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا آنسر دوں سو آپ پوچھ لیا کریں جی کسی اور کو کو کوششن ہو اچھ میں سفنہ علی سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا آپ کا میرا خیال ہے نام نہیں ہے گروپ کے اندر کس کس نام سے اس ڈالی شاید میں نے اس کو شاید چیک نہیں کیا ایک سٹوڈن ایس میں نے نمبر نہیں سیو کی ہو ہے تو انہوں نے شاید میرا خیال اپنا نام کچھ لکھا ہوا نہیں ہے جہاں پہ ہم وہ نام میری ویڈیو سیمبل پریکٹس کے تھی جو آہ گلاس پہ اور اس میں آئیس آئیس اوہ اوکی اوکی میں چیک کر لوں گا بہت کم لوگوں کے نمبر سیو کی ہو ہیں جنہوں نے مجھے کبھی کوئی کوئی پوچھے مطلب اپنی ویڈیو کے بارے میں تو میں ان کے نمبر سیو کر لیتا ہوں ورنہ گروپ سے میں نے کسی کو بھی سیو نہیں کیا ہوا خیر اس کے علاوہ کسی اور کوئی 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 ہو ارے شرما کیوں رہی ہے کوئی ہو گئے کیا ہو گئے نولیج ہے بہت ہے ٹینشن نہیں لیں آپ سوال پوچھیں کوئی بھائی تو نے بھی گرنا تھا جی ہے کسی کا کوئی 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 اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کلاس کو ان کر دیتے کیونکہ 1 گھنٹ 10 منٹ ہو گئے میں تو حاضر ہو بھائی 4 گھنٹ بھی کلاس لیں تو میں کوئی اور یہاں جا کے نوٹ ٹھیک ہے سٹکی نوٹ آپ کو مل جاتے ہیں آپ مرتبہ اس کے اوپر جو لیں گ وہ ہمیشہ پڑا رہے گ اس کے اندر ٹھیک ہے میں اس کے اوپر اگر کلک کرتا ہوں جیسے ابھی ہم نے بہت سارا کچھ لکھا تھا وہ یہاں پہ آپ کو دیکھیں سارے کے سارے دوبارہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کے نئے questions لکھ کے رکھ لیا کریں ایک منٹ لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی چیزیں کبھی غائب نہیں ہوں گی وہ جب بھی آپ کبھی search کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی تو اس طرح آپ کا data آپ کی memory آپ کے questions سارے clear ہوتے چلے جاتے ہیں جی اور کسی کا کوئی question ہو مجاہدہ ملک کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں دل میں آ رہا ہے کچھ یہ ہی کہنا تھا ابھی تو اصل میں classes ہی پوری نینہ لے پائے تو اس question بھی بچ نہیں میں سچ میں ابھی نہ حیران ہو رہا ہوں کہ اگر ہم منڈے سے start کرتے ہیں شہرم کی ویڈیوز کا breakdown میری ویڈیوز کا بریک ڈاؤن how is it possible کہ آپ اس کو carry کر پائیں وہ بہت interesting چیزیں ہیں ہیں بہت مزے کی مطلب میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ اپنی ویڈیوز بناتے جائیں میں یہ چاہتا ہوں مطلب آپ اگر 34 یا 35 students ہیں گروپ میں یا 33 34 جتنے بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ 34 ویڈیوز animated بنیں چاہے وہ مہینہ لگ جائے اس کو آپ لوگوں کو بناتے ہوئے باٹ یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو کم از کم ایک animated آئے جس سے پاکستان کے لوگوں کو پتا چلے یار 35 36 لوگ ایک ہی بار آئے ہیں یوٹیوب پہ اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے دعا کی جاتے ہیں ہمارے لیے بڑا مشکل لگتا ہے ہاں جی میں بس ابھی مسلح رکھنے والا ہوں یہاں بچھاتا ہوں اپنی بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں بھائیوں کے لیے بھی جی میرا خیال ہے آج شبیف فاطمہ یا شبیف فاطمہ مجھے ہمیشہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا یہ بھی نہیں کرنے سے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے میں بس ابھی اس غم سے بچا ہوں اللہ آپ کے آسانیہ کرے آپ کے لیے تو کوئی بات نہیں ہوتا ہے ایسا لائف کا پارٹ ہے یہ کچھ لوگ مجھے لگتا ہے پرمننٹ نراز ہے نیدہ آمیر نراز ہے شبیف فاطمہ نراز ہے رانہ جنید نراز ہے اور بہت سے لوگ نراز ہیں وہ تو جوائن ہی نہیں کیا انہوں نے کلاس آج کتنے لوگ ہیں ہم لوگ ہیں میری سمیت ٹیلو ہیں ٹھیک ہے الیون لوگوں نے جوائن کیا ہے یہ تو میرا خیال ہے یا تو ان کے بعد ٹائم نہیں ہوتا یا پھر کیا کرتے ہیں وہ اچھا اچھا نیدہ نراز نہیں ہے سوری سوری نیدہ نراز نہیں ہے میرا مطلب ہے سن رہی ہیں تو پھر بہت بیٹھ رہے ہیں مجھے لگا کہ بس لوگ ہوتے ہیں کچھ اٹینڈس لگا کے چلے جاتے ہیں میرا خیال ہے questions ختم ہو چکے ہیں تو پھر ہم اس class کو end کرتے ہیں تو پھر جو بھی question ہوگا آپ گروپ میں پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے thank you so much for joining stay blessed اللہ حافظ